السلام علیکم ورحمت ورحمت وبرکاتہ میں آپ کی میزبان کاریہ سنبل اعوذ باللہ من الشیطان وراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں کے ساتھ تجوید کو پڑھنا انشاءاللہ اب ہم ان صورتوں سے تجوید کی پریکٹس کریں گے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں صورت اخلاص جو کہ نماز میں بھی پڑھیں جاتی ہیں اور اس کی چار آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے اب ہم اسے آیت با آیت پڑھیں گے مکمل دھیان اور تجوید کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے گوھر سے سنیے اور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل قُل هو اللہ احد اللہ سوامد لم جلد ولم جولد ولم یاکل لہو کفوان احد آپ سب گوھر فرمائیے اور اس پر توجہ دیں قُل قُل قوف پورعدہ ہوگا دو نکتوں والا قوف ہے موٹا قوف ہے اسے پورعدہ کریں گے قُل هو اللہ هو اللہ لام کو پورعدہ کریں گے لام سے پہلے زبر ہے هو اللہ احد آیت ختم ہو گئی تو ہم اسے ساکن کر دیں گے اور دال پر قل قلہ ہوگا احد قُل هو اللہ احد آیت نمبر دو اللہ سمد اللہ سمد یہاں پہ سواد کو بھی پورعدہ کریں گے اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے لام کو ایک کلیف کے برابر لمبا کریں گے اور لام سے پہلے زبر ہے اور لام بھی پورعدہ ہوگا اور دال پر قل قلہ ہوگا اور اسے ساکن کر دیں گے گوھر سے سنیے اللہ سمد آیت نمبر تین لام لام لید لام لید و لم ی لد ٹھیک ہے یہاں پہ لا آیا ہے لا کا مطلب ہے یہاں نہیں رکنا وقف نہیں کرنا تو حصے میں کنٹینیوزٹی پڑھتے رہیں گے لام لید و لم ی لد آیت نمبر تین کے اوپر بھی لا ہے تو مطلب یہاں پہ رکنا نہیں ہے آیت نمبر چار و لم و لم ی کل لہ ہو ی کل لہ ہو کفو و ان اہد یہ کاف سیدھا ادا ہوگا اور و دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اس پہ اقفہ کریں گے کفو و اہد و لم ی کل لہ کفو و اہد ہماری آیت نمبر چار مکمل ہو گئی ہیں تو گزارش ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی تجوید کے ساتھ انہیں پڑھنا سیکھئیں و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کریں بیل ایکن کو نوٹفکیشن آن کریں شکریہ نوٹفکیشن